اگر کوئی انسان کسی کام کو انجام دے رہا ہے مثلاً بھضو کر رہا ہے اور اس سے پوچھیں کیا کر رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ سوچے کہ کیا کر رہے ہیں اگر اتنا متوجہ نہیں ہے تو نیت نہیں ہے اگر فوراً یہ کہہ سکے کہ بھضو کر رہا ہوں بس یہ کافی ہے نیت کے لیے کیوں کر رہے ہو کہ نماز کے لیے بس یہ کافی ہے نیت کے لیے جس کے لیے کر رہے ہو قربتن اللہ بس یہ کافی ہے نیت کے لیے نہ دل سے گزارنے کی ضرورت ہے نہ زبان سے گزارنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر ایک واقعہ نقل کر دوں آپ کے سامنے تاکہ یہ واقعہ جب یاد رہ جاتا ہے تو مسئلہ بھی یاد رہ جاتا ہے شاید شریعت میں اسی لئے بہت سے چیزوں کو واقعے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جناب آیت اللہ بروجردی اپنے وقت کا مرجع ایران میں پہلے ہمام گھر کے اندر نہیں ہوتے تھے کیونکہ سیور لائٹینی کنوان وغیرہ جلدی بھرتا تھا باہر رکھے جاتے تھے ہمام لوگ ان گھسل کرنے کے لئے نہانے کے لئے باہر جاتے تھے وہ ایک دن گھئے ہمام میں گھسل کرنے کے لئے انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہاؤس کے اندر کوتا ہے ڈوب کی لگاتا ہے نکلتا ہے پیتا ہے نشد یعنی نہیں ہوئی انہوں نے سوچا کیا نہیں ہوئی پھر کچھ دیر کے بعد ہاؤس کے اندر گئے یا باہر نکلے کا نہیں ہوئی تو پوچھا کیا نہیں ہوئی کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑا ہو گیا ہوں سانس اتنی نہیں لے باہر رہا کہا تو گئے تو تھے اندر سانس کی ضرورت کیا ہے کہا نیت نہیں کر پا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک میں جملے کہتا ہوں باہر آ جاتا ہوں ایک صلاحات ملے محمد اور آل محمد جب تک میں جملے آدھا کرتا ہوں غصر کی نیت کے تب تک میں باہر نکلاتا ہوں وہ ہوئی نہیں باہرہ کافی دیر پرشان رہنے کے بعد ایک بار شہد ہو جائے تو کہتا ان سے ہی کس نے کہا ہے اس طرح نیت کرنے کے لئے کہتا اللہ برجردی نے کہا ہے کہا اگر ایسے کہا ہے تو غلط کہا ہے توجہ کیجئے گا کہا اگر ایسے کہا ہے تو غلط کہا ہے پر جیسے ہی سننے ایک تماشا ہمارا کھیچ گئے ان کے وہ کہتا ہوں انہیں غلط کہے رہے ہو جاہی سہی لیکن مرجعیت کے لئے اتنی غیرت رکھتا تھا ایک صلاحات ملے محمد اور آل محمد